آکسورڈ یونیورسٹی پریس کی ڈریکٹر امینا سید نے کہا کہ کتابوں سے ہم معاشرے میں عمد اور سکون پرہام کر سکتے ہیں اور کتب ملے کے ذریعہ عوام کو کتابوں کے قریب سے قریب تر کیا جا سکتا ہے پندرہ فروری سے سترہ فروری دوہزار تیرہ تک ہم چوتھا کراچی لٹریچل فیسٹیول کا نقاد ہوتیل بیچ لیکچری میں کر رہے ہیں جس میں بیرون ممالک سے بھی عدبی نمائندے شرکت کریں گے جن میں ریشین، جرمن، فرنچ، آرفن، جارج کیلو، فلیہ لودی، نجم سیٹھی، فروخ، دھونڈوی، شمین خنپی، آسمہ جانگیر، امجد اسلام امجد، ایچ این نقوی، افتخار عارف، انتظار حسین، زہر نگاہ، کنگ بانی ڈکشت، ندین اسلام، لیمن سیسی، کنیز مراد اور دیگر عدیب اور شورہ حضرات شریک ہوں گے بریٹیش سپیکر ندین اسلام انتظار حسین کے شرکت کتب میلے کو مزید خوبصورت بنا دے گی سو سیشنز منقض کیے جائیں گے جس میں سے بیس سے پچیس ہزار افراد شریک ہوں گے اس تین موزہ کتب میلے میں رائٹرز کلوڈ، کوئیٹری بازار، بیس کتابوں کی تعرفی تقریب بھی شامل ہوگی اس تین موزہ کتب میلے میں عوام کے لیے داخلہ مفت ہوگا کتب میلے میں بچوں کے لیے پتلی تماشا آرٹ آف بوک میکنگ اور دیگر عدبی پروگرامز منقض ہوں گے حسین نے برکٹر آسف فرخونی کہا کہ ہم عدب اور کتب میلے میں شہر سے پھیلے ہوئے خوف اور مایوسی کو دور کرنا چاہتے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے آرچ کانسل کراچی میں آکسپورڈ یونیورسٹی پریس کے جرح تمام ہوتیل بیچ لکچری میں پندرہ فروری سے سترہ فروری دوہزار پیرہ تک منقضہ چوتھا کتب میلے کے حوالے سے منقضہ تقریب میں گفتو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر صدر آفٹ کانسل احمد شاہ نگران گویت انٹریٹیوٹ ڈائریکٹر مہنول لیگیور ٹی وی پنکار خالد انم سابق وزیر تعلیم حمیدہ کھوڑوں مرزا استخار بیگ اختر علی اختر شفی بلوچ اور دیگر بھی شریک تھے